مقبول ترین ڈائجسٹ وہ انہیں پڑھا کرتے تھے اس میں صرف عوام کو نہیں بلکہ خواست کو بھی متاثر کیا کئی عدیب اور رائے عاما کے نمائندے آج بھی اس کا دم بھرتے ہیں اپنے کولمز میں فیس بک اسٹیٹس میں گفتبو میں سبرنگ کا اور جناب شکیر عادیزادہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے جو فیس بک پیجز ہیں وہاں پہ بھی بہت عقیدت اور محبت سے اس پرچے کے حوالے سے آنے والی پوسٹوں کو تذکروں کو فالو کیا جاتا ہے تو کیا سبب تھا سبرنگ کی حیران کن مقبولیت کا اور اس کلٹ فالوئنگ کا یہی ہے ہمارا آج کا موضوع مگر آگے بڑھنے سے پہلے درخواست اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تو چلیں چلتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا سبب تھا سبرنگ کی کلٹ فالوئنگ کا عام طور پر ڈائجس ادب کہنے سار یا تو غر ملکی ادب پہ ہوتا ہے یا پاپلر رائٹرز پہ مگر سبرنگ کا معاملہ تھا تھوڑا مختلف غر ملکی ادب سے جو انتخاب کیا گیا وہ عالمی ادب کے بہترین لکھنے والوں کی متاثر کن کہانیوں کا تھا اور ساتھ ہی کشن چندر اسمت منٹو سے اسد محمد خان تک اردو کے ان لکھاریوں کی کہانیوں کو شامل کیا گیا جو سنجیدہ پڑھنے والوں میں مقبول تھے عقیدت اور محبت سے پڑھے جاتے تھے یعنی اگر عالمی ادب کی بات ہو تب بھی بہترین انتخاب اور اردو ادب میں بھی متاثر کن کہانیاں مگر صرف اس کی فیلس بڑے ناموں کی وجہ سے متاثر کن یہ اٹرکٹیو نہیں ہوتی تھی سبب یہ تھا کہ یہاں کہانیوں کا انتخاب بے حد کڑا تھا عام طور پر دیکھا گیا ہے جیسے کہ عدوی جلائد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لکھنے والوں کی کہانیاں نہ تو ایڈٹ کی جا سکتی ہیں اور نہ ان پہ زیادہ بحث ہوتی ہے مگر سبرنگ نے ایک ایسا طریقہ وضع کر رکھا تھا جہاں ان بڑے لکھاریوں کی کہانیوں کو بھی ایک خاص طریقے سے جانچا اور پرکھا جاتا تھا تو حضارت وہ طریقہ کیا تھا یہ بہت دلچسپ طریقہ تھا ایک ایٹوریل ٹیم تھی سبرنگ کی اور کچھ ایسے لوگ جید آتی ٹیم کا حصہ نہیں تھے وہ بھی ان کہانیوں کو پڑھا کرتے تھے اور ان کہانیوں کو نمبر دیے جاتے تھے جی ہاں پڑھنے والا کہانی کو نمبر دیتا تھا اور ایک آدمی کی رائے حتمی نہیں ہوتی تھی بلکہ متعدد لوگ ان کہانیوں کو پڑھتے تھے اور نمبر دیا کرتے تھے اور بعد میں ان نمبروں کو یکجہ کیا جاتا اس کی آسٹ نکالی جاتی ہے اگر پچاس فیصد یا ساٹھ فیصد نمبر اس کہانی کو ملتے ہیں تو اس کہانی کو سبرنگ میں شامل کیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کہانی کشن چندر نے لکھی ہے یا بیدی کی کہانی ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بورڈ ہے جو ٹیم ہے اس نے اس کہانی کو نمبر کتنے دیئے ہیں اور جو مطلوبہ نمبر ہے جو حد ہے اگر وہ اسے عبور کر لیتی ہے تب اسے سبرنگ میں شامل کیا جاتا ہے جناب شکیل عزیزادہ کہ جب میں نے انٹرویو کیا اور اس طریقے کے بعد میں گفتگو ہوئی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا اور میں نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ تو بڑا ہی مشکل عمل تھا چونکہ عام لکھنے والوں کے برعکس آپ منتقب کر رہے تھے یا آپ درخواست کرتے تھے قداول لکھنے والے سے جیسے کہ کشن چندر یا اسمت یا کرتو لین ہیدر تو کیسے یہ ممکن ہوتا کہ آپ ان کی کہانیوں کو ریجیکٹ کرتے کیا طریقے کار تھا چونکہ عام طور پر بڑے عدیبوں کی انا بھی بہت بڑی ہوتی ہے ان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ کوئی ڈائجسٹ ان کی کہانی کو یا کوئی عدوی جریدہ ان کی کہانی کو یا تخلیق کو لط کر دے تو شکیل عدیزازہ صاحب نے جو طریقہ مجھ سے شیئر کیا وہ بہت ہی سادہ تھا مگر بہت ہی اثر انگیز تھا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہانی مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کر پاتی تو وہ عدیب سے یہی کہتے کہ جناب یہ کہانی سبرنگ کے خانے میں فٹ نہیں بیٹھی اس طرح یہ بات اسے بھی ناغوار نہیں گزرتی اور معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے دوستو آج ہم بات کر رہے تھے سبرنگ پہ اس کے کلٹ اسٹیٹس پہ اس کی فالوئنگ پہ ہم جانتے ہیں کہ جناب روف کلاسرہ ہو جاویز چودری ہو عرفان جاویز ہو یا جناب آمیر حاشم خاکوانی سب بہت ہی عقیدت اور محبت سے اس پرچے کا اور جناب شکیل عدیزازہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے مددہوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں آج بھی وہ سبرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں شکیل عدیزازہ صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں بازیگر کی آخری قسط کا اور انہی مددہوں کے لیے یہ ایک بہت اہم خبر ہے اس ولوگ کے آخر میں کہ ایک ایسی کتاب شائع ہونے جا رہی ہے جس میں شکیل عدیزازہ صاحب کی آپ بھی تھی جو پہلے تین قسطوں میں شائع ہوئی تھی اب ایک ساتھ یکجہ ہو کے آپ کے سامنے آئے گی ساتھ ہی ہوں گے چند یادگار انٹریویوز ایسے مضامین جو آپ نے نہیں پڑھے کداول لوگوں کے وہ مضامین بھی اس کتاب کا حصہ ہیں یہ کتاب ہے اجرا کا شکیل عدیزازہ نمبر ہماری کوشش ہے کہ عید کے بعد یہ کتاب شائع ہو جائے اور جناب شکیل عدیزازہ کے مددہوں تک پہنچ جائے اس حوالے سے جو بھی ڈیولوپمنٹ ہوگی جب بھی یہ شائع ہوگی تو سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی دوستو یہ تھا آج کا ویلوگ میں انتظار کروں گا آپ کے فیڈ بیک کا اقبال خوشید کو دیجئے اجازت خدا حافظ